اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے درود و سلام ہیں ان مقدس ہستیوں پر جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے ماہ رجب، ماہ شابان اور ماہ رمضان المبارک خدا کی رحمتوں برکتوں کے ماہ ہیں اس ماہ میں جو لوگ خدا کی بندگی کرتے ہیں بالخصص ماہ رجب میں خدا ونمتعال ان کو روزی قیامت این الرجبیون کے نام سے یاد کرے گا حضرت امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نکل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو مومن ماہ رجب، ماہ شابان اور ماہ رمضان المبارک کے ساعاتوں میں یہ عمل انجام دے گا یہ عمل بجا لائے گا تو خدا ونمتعال اس کے تمام گناہ بخش دے گا اگرچہ کہ اس کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں خدا اس کے گناہ اس قدر بخش دے گا اس کو معاف کر دے گا اور عید کے دن خدا ونمتعال اس کو ندا دے گا کیا اے بندہ مومن تو میرا دوست ہے اور تو نے جو ان تین مہینوں میں یہ عمل بجا لائے ہے یہ جو عمل انجام دیا ہے اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں تجھے حق شفاعت دیتا ہوں اور جا تو اپنے مومن بھائیوں کی شفاعت کرتا جا میں تیری شفاعت قبول کرتا جاؤں گا اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل بجا لائے پوری زندگی میں ایک برتبہ ہی اور خدا ونمتعال اس کو ہر حرف کے بدلے ستر ہزار نیکیاں آتا کرتا ہے کتنی؟ ستر ہزار نیکیاں اور ہر نیکی کا جو وزن ہے وہ کائنات کے تمام پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے کتنے؟ تمام کائنات کے تمام پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے وہ عمل یہ ہے تین دفعہ سورہ الحم تین دفعہ آیات القرصی اور تین مرتبہ چاروں کل یعنی ہر کل تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اسی طرح تین دفعہ تسبیح عربہ اور تین دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور تین دفعہ دروش شریف اور تین دفعہ اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات اور آخر میں چار تسبیحاں یعنی چار سو مرتبہ استغفیم اللہ ربی و عدوب و علی رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص ان تین مہ میں یعنی رجب شابان اور رمضان میں اس عمل کو بجا لاتا ہے تو خدا ونمتعال اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہے اور اس کا حساب آسان کر دیتا ہے اور جو شخص اس عمل کو بجا لائے گا روز قیامت خدا ونمتعال ستر ہزار فرشتے اس کا استقبال کریں گے ستر ہزار فرشتوں کو خدا حکم دے گا جو اس کا استقبال کرتے ہوئے اسے بحث میں پہنچائیں گے اور خدا ونمتعال اسے بحث میں ایسی نعمتیں آتا کرے گا جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی اور نہ ہی کسی کان نے سنی ہوں گی وہ عمل پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ عمل یہ ہے کہ تین مرتبہ سورہ الحم اور تین مرتبہ آیات القرصی چاروں کل تین تین مرتبہ تشبیع اربا یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین دفعہ کہنا ہے پھر تین دفعہ کہنا ہے لا حولا ولا قوتا الا باللہ لا علی العظیم اور پھر تین مرتبہ دروش شریف پھر تین مرتبہ کہنا ہے اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات پھر آخر میں چار سو مرتبہ یعنی چار تشبیع استغفر اللہ ربی وعطوب وعیلے دعا ہے کہ خدا ونمطال اپنے ان مقدس سعاتوں میں ان مقدس ماہ میں بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مقدس ماہ کے صدقے خدا ونمطال ہمارے مرہومین کے درجات بلند فرمائے وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ